حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا حضرت عباس کے لڑکے ہیں اور صحابی رسول ہیں اور اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا ہے علم التفسیر میں اور ان کو حبر المفسرین کہتے ہیں کہ مفسرین کے یہ حبر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسا شغف دیا ہے قرآن سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کہ وہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کن حالات میں نازل ہوئی میں تمہیں بتا سکتا ہوں تو ان کو بچپن سے ہی قرآن سے ایک خاص شغف تھا ایک خاص لگاؤ تھا وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے عرصہ دراز سے اس بات کی عرضو تھی کہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا اور میں حضرت عمر سے قرب بھی رکھتا تھا وہ مجھے بڑی عزت دیتے تھے کہ میں ان کے ساتھ لگا رہتا تھا تو مجھے بڑی عرضو تھی کہ حضرت عمر سے میں حضور کی ان دو بیبیوں کا نام معلوم کروں جن کے بارے میں قرآن کی ایک آیت اتری سورہ تحریم کی ایک آیت تھی کہ اے نبی کی دونوں بیبیوں انت تتوبا تو جو تتوبا جو ہے نا کہ توبہ کرو تو اس میں جو ہے وہ مثنہ کا سیغہ ہے کہ عربی میں واحد بھی ہوتا ہے جو ایک کے لیے مثنہ دو کے لیے اور پھر جمع دو سے زائد کے لیے کہ انت تتوبا تو اگر اللہ کے سامنے تم دونوں توبہ کر لو تو بہتر ہے انت تتوبا الاللہ فقد صغد قلوبکما تو بہتر ہے تمہارے لیے یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ پوچھوں سو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کو چلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا دوران سفر آپ راستہ چھوڑ کر قضاء حاجت کے لیے الگ ہوئے تو میں پانی اٹھائے پیچھے چل پڑا تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ سنت تھی کہ جو معزز مکرم اللہ کے قرب والے لوگ ہوتے تھے جنہیں اللہ نے شان دی ہوتی تھی وہ ان کی خدمت کرتے تھے تو یہاں سے لوگ استمواد یہ بھی کرتے ہیں اب حضور کے زمانے میں بھی صحابہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے تو حضور کے بعد پھر خلفاء راشدین اور علماء اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا کہ بزرگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے ان کی خدمت سے بھی فیض حاصل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر قضاء حاجت کے لیے گئے اور الگ ہوئے تو میں پانی اٹھائے پیچھے چل پڑا تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے تو میں نے وضو کروایا اور موقع کو غریمت جانتے ہوئے عرض کیا کہ اے امیر المومنین جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تو کون لوگ ہیں تو حضرت عمر فاروق نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے ابن عباس تو علم کا بڑا طلبگار ہے یعنی تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ تجھے علم ملے تو بڑا حریص ہے علم کے معاملے میں سنو وہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما تھی تو حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ یعنی ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی اور ایک حضرت عمر کی بیٹی ان دونوں کے متعلق یہ واقعہ آیا ہے اچھا ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے یہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہا سنو واقعہ یہ ہے کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو تابع رکھتے تھے مگر مدینہ والوں پر اکثر ان کی عورتیں ہاں بھی اہتی تھیں تو جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی ہم پر غلبہ حصل کرنا چاہا خود میرے ساتھ حضرت عمر کہتے ہیں خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مدینہ کے بالائے حصے میں حضرت عمیہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہوں کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میری بیوی سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی میں نے غصے میں آ کر کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے بھی آگے سے جواب دینے شروع کر دی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بڑی بری حرکت ہے یہ ایک نئی بات ہے ہم قریشی لوگ ہیں بیویاں تو ہمارے آگے بولتی نہیں تھی میرا تاجب دیکھ کر میری بیوی نے کہا جناب آپ کس خیال میں ہیں با خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں بلکہ بعض دفعہ سارا سارا دن کلام بھی نہیں کرتی اب میں ایک نئی الجھن میں پڑ گیا میں وہاں سے چلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفظہ کے گھر گیا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تم حضور کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھی سارا سارا دن روٹھی رہتی ہو حضرت حفظہ نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا وہ برباد ہوئی وہ نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا کیا تم اس سے غافل ہو گئی ہو کہ رسول اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ایسی عورت پر خدا ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے خبردار آئندہ سے آپ کو کوئی جواب نہ دینا اور نہ ہی آپ سے کچھ طلب کرنا جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا سنو تم حضرت عائشہ کو دیکھ کر ان کی ریس نہ کرنا وہ تم سے اچھی ہے اور حضور کو زیادہ منظور نظر ہے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک انساری رہتا تھا میں نے اس سے باری مقرر کی ہوئی تھی ایک دن وہ حضور کی خدمت میں رہتا اور ایک دن میں جو احادیث وہ سنتا مجھے بتا دیتا اور جو میں اسے سنتا میں سنتا اسے بتا دیتا تو یہ معاملہ یوں چلتا رہا اور تدریس کا عمل یوں چلتا رہا اچھا ان دنوں ہم میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ غصانی بادشاہ اپنی فوجوں کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے ایک دن وہ انساری دوست اپنی باری کے دن خدمت نبوی میں گئے اور جب عشان کے وقت لوٹے تو آتے ہی میرا دروازہ زور زور سے کھٹکڑانا شروع کیا اور انچی انچی آوازیں بھی دینا شروع کر دیں میں جلدی سے گھبرایا ہوا باہر نکلا پوچھا خیلیت تو ہے اس نے کہا آج تو بڑا عجیب حادثہ ہو گیا ہے میں نے کہا کیا غصانی بادشاہ پہنچائے اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو بہت ہی ہولناک اور علمناک ہے میں نے کہا یار کچھ بتا بھی تو کیا ہوگا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے میں نے کہا افسوس حفظہ برباد ہو گئی اس سے نقصان اٹھایا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا خیر میں نے رات گزائی اور صبح ہوتے ہی نماز پڑھ کر کپڑے بدلے اور سیدھا حفظہ کے پاس گیا دیکھا کہ وہ رو رہی ہے میں نے کہا اب کیوں روتی ہے کاش تم نے میرا کہا پہلے مانا ہوتا میں نے تو تجھے پہلے ہی آگاہ کیا تھا اب بتاؤ کیا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی ہے جواب دیا کچھ علم نہیں ہم سے ناراض ہو کر بالا خانے میں تشریف لے گئے ہیں میں حفظہ کے گھر سے نکلا حضرت عمر کہتے ہیں میں حفظہ کے گھر سے نکلا اور حضور کے حجرے کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک حبشی غلام نے میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ سے میرے لئے اجازت طلب کر کہ عمر حاضر ہونا چاہتا ہے وہ غلام میں اجازت لینے گیا مگر آپ خاموش رہے اس نے آ کر کہا کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس مسجد نبی میں آ گیا دیکھا کہ بعض صحابہ اکرام ممبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے میں کچھ دیر یہاں ٹھہرا پھر اٹھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوبارہ جانے کی اجازت طلب کی غلام کو بھیجا مگر اب بھی وہ اجازت نہ ملی اچھا یہ غلام کا نام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھا تو وہ غلام مندر گئے واپس آئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا میں نے تمہاری ارز کر دی ہے لیکن آگے سے جواب نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ میں پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گیا مگر میری بیچینی سے مجھے پریشان کر رکھا تھا میں کھڑا ہوا اٹھا پھر گیا اجازت کیلئے غلام کو بھیجا آپ سے ارز کرو کہ عمر حاضر ہونا چاہتا ہے اب تیسری دفعہ بھی اجازت نہ ملی تو میں مایوس ہو کر واپس لوٹا ابھی واپس منا ہی تھا کہ غلام نے آواز دے دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے آپ کو طلب کیا ہے میں گیا تو آپ خالی چٹائی پر لیٹے تھے اس پر بچھونا تک نہ تھا اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر صاف دکھائی دے رہے تھے اور سرحانے ایک چمڑے کا تکیا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی خیر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے آپ سے پوچھا حضور کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے اپنی نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں کھڑے کھڑے آپ کا دل بہلانے لگا آپ کا غم فکر دور کرنے کے لیے عرض کیا اللہ کے رسول آپ دیکھئے ہم قریشیوں کا تو یہ قائدہ تھا کہ اپنی بیویوں کو دباؤ میں رکھا کرتے تھے لیکن جب سے مدینے آئے ہیں یہاں تو لوگوں کا حال ہی کچھ علاق یہاں تو لوگ جو ہے ظن مرید ہیں اپنی عورتوں سے دبے ہوئے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ سن کر مسکراتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دیکھئے نا پہلے ہی حفظہ کے پاس گیا میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اپنی سوکن عائشہ کی طرح تم اس کی ریس میں نہ لگو وہ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور حضور کو تم سے زیادہ محبوب ہے یہ سن کر حضور پھر مسکراتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکرات اور میں جو ہے اندر یہ اندر خوش ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غم ذرا ہٹا رہا ہوں تو عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو کچھ دیر یہاں بیٹھ جاؤ آپ نے اجازت دے دی میں نے جو نظر اٹھا کر آپ کے دربار کا جائزہ لیا تو خدا کی قسم وہاں سوائے تین خوش کھالوں کے اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی میں عزور دردل ہوا میں دل میں بڑا غمگین ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر کشادگی کرے دیکھئے نا فارسی اور رومی جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے انہیں دنیا کی ہر چیز میسر ہے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے ابن خطاب یعنی اے خطاب کے بیٹے کیا تو شک میں ہے کہ اب کافروں کو تو اللہ ہی جلدی جلدی اپنی دنیا کے مزے کراتا ہے پھر آخرت میں انہی کے لئے عذاب ہے میں نے فورنڈرز کیا اللہ کے رسول گستاخی ماف میرے لئے اللہ سے بخشش کی دعا فرمائیے ابن عباس کہتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ حضور نے ناراضگی کی وجہ سے قسم کھالی تھی کہ مہینے بھر تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو تنبیح فرمائی جب ان تیس راتیں گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک عورتوں کے پاس نہ جاؤں گا ابھی تو ان تیس راتیں گزری ہیں میں تو ایک ایک دن شمار کر رہی ہوں اللہ اکبر یہ محبت عائشہ ہے ایک ایک دن حضور کے فراق میں گن رہی ہے کہ کب مہینہ پورا ہو کب حضور سے ملاقات ہو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ مہینہ انتیس راتوں کا ہے اللہ اکبر آج مہینہ پورا ہو گیا اللہ اکبر یہ وہ جن کو اس بارے میں محبت ہوتی ہے وہ اس زمن میں کہتے ہیں کہ خدا کی شان حضور اپنی بی بیوں سے جو دور تھے تو خدا کی شان کے مہینہ چھوٹا ہو گیا آئے 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 مہینہ اللہ نے انتیس کا کر دی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم